دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرپوں کی دنت کتھاؤں پر آدھاریت بولی ووڈ کی آج تک کی سب سے بہترین فلم نگینہ سے جڑی بہت ساری انکہی اور انسنی باتوں کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے میں تیری دشمن دشمن تنیرا میں ناغن تو سپیرا فرینڈ سے نگینہ فلم کو ریلیز کیا گیا تھا آج سے لگ بگ چوتیس سال پہلے انیس سو چھیانسی میں اٹھائیس نومبر کے دن فلم کو پروڈیوز اور ڈیریکٹ کیا تھا ہرمیش ملوترہ نے جو کی اس کے علاوہ بنجارن نگاہیں دولے راجہ اکھیوں سے گولی مارے اور اس کے علاوہ بھی کئی بہترین فلمیں ڈیریکٹ کر چکے ہیں فلم کے لیے سٹوری لکھی تھی جگموہن کپور نے سکرین پلے لکھا تھا روی کپور نے اور ڈائیلوکس لکھے تھے اچلا ناغر نے فلم کے لیڈ اور سپورٹنگ رولز میں نظر آئے تھے رشی کپور شری دیوی پریم چوپڑا عمریش پوری جھگ دیپ سسما شیٹ کومل مہوواکر گھڑی ماروتی اور ویجو کھوٹے دو گھنٹے سترہ منٹ کی کور لمبائی والی اس فلم میں لگ بگ ستہائیس منٹ چالیس سیکنڈ کی لنکت کے ٹوٹل پانچ گانے رکھے گئے تھے ان گانوں کو کمپوز کیا تھا میوزک ڈریکٹر لکشمی کانت پیارے لال کی جوڑی نے گانوں کے بول لکھے تھے آنند بکشی نے گانوں کے بول تھے آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں بھولی بسری ایک کہانی تُو نے بیچین اتنا زیادہ کیا بلما تم بلما ہو خالی میرے نام کے اور میں تیری دشمن دشمن تُو میرا دوستوں فلم کے سارے کے سارے گانے سپر ہٹ ہوئے تھے اور انہیں اس سمیں اور آج بھی کافی پسند کیا جاتا ہے خاص کر فلم کا گانا مین آگین تو سپیرہ بہت ہی زیادہ پوپولر ہوا تھا جس سے لطا منگیشکر جی نے گایا تھا ان سارے گانوں میں اپنی آواز دی تھی محمد عزیز، قویتہ کرشن مورتی، انوراتہ پودوال اور لطا منگیشکر نے دوستوں شری دیوی کو نگینہ میں ان کی بہتری ندہ کاری کے لیے سال دوہزار تیرہ میں فلم پیر کا ایک سپیشل اوورڈ دیا گیا تھا اس کے علاوہ شری دیوی کو اسی سمیں ان کی سال 1987 میں آئی فلم میشٹر انڈیا کے لیے بھی فلم پیر کا سپیشل اوورڈ دیا گیا تھا پرینڈز بات کریں اگر فلم کے بجٹ، باکس اوپس پرپورمنس اور ہٹیا فلوپ کے بارے میں تو فلم کا بجٹ تھا لگ بگ دو سے دھائی کروڑ کے بیچ اور فلم کا انڈیا کا نیٹ کلیکشن تھا چار کروڑ پچتر لاکھ کا اور فلم کا ورلڈ وائٹ کا ٹوٹل کلیکشن تھا نو کروڑ پچاس لاکھ کا اور دو سے دھائی کروڑ کے کل بجٹ میں بنی اس فلم نے صرف انڈیا میں ہی پونے پانچ کروڑ کا کلیکشن کیا تھا تو اس حساب سے نگینہ فلم کو ایک سپر ایٹ فلم کا قرار دیا گیا ہے اور نگینہ کمائی کے معاملے میں سال 1986 کی دوسری سب سے بڑی فلم تھی بات کریں اگر سال 1986 کی ٹوپ پائیو کماؤ فلموں کی تو پہلے نمبر پرتی فلم کرما دوسرے نمبر پرتی فلم نگینہ تیسرے نمبر پرتی فلم آخری راستہ چوتھے نمبر پرتی فلم نام اور پانچے نمبر پرتی فلم الزام نگینہ فلم کو آئی ایم ڈی بی ویب سائٹ پر 6.5 آؤٹ ٹوپ ٹین کی ریٹنگ دی گئی ہے اور اسے 69% گوگل یوزرز نے لائک کیا ہے بھولی کر لیتے ہیں فلم سے جڑے کئی روچک تتھیوں کے بارے میں تتھیے سنکھیا ایک دوستو نگینہ فلم جب ریلیز ہوئی تب بولی وڈ میں زیادہ تر پاریوارک یا پھر رومنٹک فلمیں بن رہی تھی نگینہ پاریوارک بھی تھی اور فلم میں ایک پریم کہانی کا بھی ٹریک تھا لیکن ساتھی ساتھ فلم کا ساپوں کی دند کتاؤں سے جڑا ہونا اس سمیے کے کئی فلم جانکاروں کو بچکانہ لگ رہا تھا اور فلمی دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا کہ نگینہ بہت بڑی فلو فلم ثابت ہوگی پر نگینہ جب ریلیز ہوئی تو سب کے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے اور نگینہ ہو گئی تھی سپر ہیٹ کہتے ہیں کہ نگینہ کے ریلیز کے بعد ہی سری دیوی بولی وڈ انڈرسٹی میں ایک ہیروین کے روپ میں استعپیت ہوئی تھی اور پھر وہ اس سمیے کی ٹوپ ایکٹرے سے جہیا پردہ اور ریکھا کے برابر کی فیس لینے لگی تھی جو کی چار ہزار روپے پرتی گھنٹہ کے لگ بگ تھی تچھے سنگیا دو کئی لوگوں کو یہ کنفیوزن ہے کہ نگینہ فلم میں جو ساپ استعمال کیے گئے تھے وہ اصلی تھے یا نکلی تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ فلم میں دکھائے گئے ساپ بلکل اصلی تھے اور ڈیریکٹر ہرمیش ملوترہ کی بھی فلم کے لیڈ کیریکٹر کے لیے پہلی پسند تھی جہیا پردہ پر جہیا پردہ کو ساپوں سے بہت ڈر لگتا تھا اس لیے جہیا پردہ نے ہرمیش ملوترہ سے اس فلم کو کرنے کے لیے نہ کہہ دیا تھا اس کے بعد ہرمیش ملوترہ کو کسی نے شری دیوی کا نام سجایا اور وہ پہنچ گئے شری دیوی کے پاس پر شری دیوی اس وقت بھی ماں چل رہی تھی اور وہ اپنے گھر میں ہی تھی ان کے گھر میں ان کی ماں بھی ان کے ساتھ تھی ہرمیش ملوترہ نے ان کے گھر جا کر انہیں فلم کی سکرپٹ سنائی شری دیوی کو تو فلم کی سکرپٹ کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پر ان کی ماں نے شری دیوی کو فلم کرنے کے لیے تورنت ہاں کہنے کے لیے کہہ دیا حالانکہ اس وقت میں شری دیوی کے پاس کئی اور فلموں کے اوپرس تھے جو ویسی فلمیں تھیں جو کی زیادہ تر اس وقت میں بن رہی تھی پر شری دیوی کی ماں چاہتی تھی کہ شری دیوی کچھ الگ ٹائپ کی فلمیں کریں تاکہ وہ انڈسٹری میں مجبوطی سے ستھاپت ہو سکے اور پھر اس طرح شری دیوی کو نگینہ کے لیڈ کیریکٹر کے لیے سائن کیا گیا تکھے سنگھ کیا تین اکٹر عزید خان ڈریکٹر ہرمیش ملوترہ کے بہت اچھے دوست تھے اور اس وجہ سے ہرمیش ملوترہ نے عزید کو نگینہ سے پہلے آئی اپنی لگ بگ ہر فلم میں کسی نہ کسی رول کے لیے کاشٹ کیا تھا اور نگینہ فلم ہرمیش ملوترہ کے لیے بہت ہی خاص فلم تھی تو ہرمیش چاہتے تھے کہ ان کے دوست عزید خان نگینہ میں بھی کوئی نہ کوئی رول کرے پر نگینہ فلم جب بن رہی تھی اس سمیت تک عزید فلموں سے سنیاس لے چکے تھے اور پھر ہرمیش ملوترہ نے ایک بیچ کا راستہ نکالا اور نگینہ فلم میں رشی قپور کے پتہ کے کیرکٹر کے لیے جو کی مر چکے تھے عزید خان کی تصویر کا استعمال کیا گیا تھا تتھے سنکھا چار دوستو نگینہ بولی وڈ کی ایسی فیلی فلم تھی جس کا سیکول بنایا گیا تھا آج کل تو بولی وڈ میں فلموں کے آئے دن سیکول بنتے رہتے ہیں پر اس سمیت کوئی سیکول بنانے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا اسے میں دھرمیش ملوترہ نے اس کی شروعات کی نگینہ کا سیکول سال 1989 میں نگاہیں نگینہ پارٹ 2 کے نام سے ریلیز کیا گیا تھا اس میں نگینہ کی کہانی کوئی آگے بڑھایا گیا تھا اور اس کے لیڈ اور سپورٹنگ رولز میں شری دیوی، سنی دیول، پران، گلشن گروور کرونا ایرانی اور جگڈیپ نظر آئے تھے پر نگاہیں فلم نگینہ جیسی سپلتا حاصل نہیں کر پائی تھی اس فلم کے دو پارٹ بننے کے بعد تیسرے پارٹ کو بنانے کی خبریں بھی سامنے آئی تھی جس کا ٹائٹل نگمے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا پر بعد میں کنی کارنوں کی وجہ سے فلم کو نہیں بنایا گیا تتھے سنکیا پانچ فلم کا موسٹ پوپولر گانہ میں ناغنتو سپیرہ صرف ایک دیوار کے آگے شوٹ کیا گیا تھا اس کا قارن یہ تھا کہ اس گانے کی شوٹنگ سے پہلے فلم کے سارے حصوں کی شوٹنگ ہو گئی تھی تو ڈیریکٹر ہرمیش ملوترا نے سب کو کہہ دیا کہ ان کا کام پورا ہو گیا ہے انہیں کل آنے کی ضرورت نہیں ہے ملوترا نے شری دیوی کوریوگراپر سروج خان اور گانے سے جڑے باقی لوگوں کو ہی اگلے دن شوٹنگ کے لیے بولایا تھا شری دیوی کو ڈیریکٹر نے تو اگلے دن سات بجے آنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ صبح ساڑھے چھے بجے ہی فلم کے سیٹ پر پہنچ گئی شری دیوی نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کروی میمبرز فلم کا سیٹ لگ بگ توڑ چکے تھے کیونکہ انہیں پچھلے دن ڈیریکٹر نے کہا تھا کہ فلم کی شوٹنگ پوری ہو گئی ہے پھر شری دیوی نے انہیں سیٹ توڑنے سے ترنت روکا پر جب تک صرف ایک دیوار ہی بچی تھی اور پھر اس بچی ہوئی دیوار کے آگے ہی وہ گانہ شوٹ کیا گیا تتھے سنگیا چھے شری دیوی نے انٹرویو کے دوران یہ بات کہی تھی کہ فلم کے گانے میں تیری دشمن دشمن تو میرا کا ڈانس ان کا سب سے پسندیدہ اور ان کے تب تک کے کیے گئے سبھی ڈانسیل سے مشکل تھا ڈیریکٹر ہرمیش ملوترا چاہتے تھے کہ اس گانے میں شری دیوی بلکل ساپوں کی طرح ناچے گانے میں شری دیوی کو کئی بار صرف اپنے گھٹنے کے بل کھڑا ہونا تھا جیسا کی ساپ کھڑے ہوتے ہیں پر ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا کافی مشکل تھا وہیں شری دیوی نے فلم کے دوران اپنی آنکھوں کے ایکسپریشنز کی بہتری کے لیے کئی الگ الگ طرح کے لینسز پینے تھے جن کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کہتے ہیں کہ میں تیری دشمن دشمن تو میرا گانے کی شوٹنگ کے ٹائم تو شری دیوی کو دکھنا بھی پرکار کے لینسز پینے کے لیے سکتی سے منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب اگر انہوں نے لینسز پینے تو ان کی آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہیں تتھے سنکھیا ساتھ یاہو اور ٹائم سوپ انڈیا نے نگینہ فلم کو بولی ووڈ کی ٹوپ ٹین سنیک پینٹنسی فلموں میں نمبر ون کی رینک دی ہیں اور بینگالی آرثر سمن سین نے اپنی نویل سے سرپ ماناؤ اور ناغمونی رہش شو کے لیے نگینہ فلم کو گریٹ انسپریشن بتایا ہے تو دوستو یہ تھی فلم نگینہ پر ہماری پیشکس اگر اپنی کوئی فیوریٹ فلم کے بارے میں آپ انلون فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں اس مویی کا نام ضرور مینشن کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر وال کا آپشن چون لیں تاکہ ہمارے چینل پر آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے